بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سعادت نہیں ہو سکتی لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کی مبارک تذکرہ کو اس ماہ ربیو الاول کے ساتھ بلکہ صرف بارہ ربیو الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ بارہ ربیو الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس لئے آپ کا یومِ ولادت منایا جائے گا اور اس میں آپ کی صیرت اور ولادت کا بیان ہوگا لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی صیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے اور اس تعلیم کے اندر اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ان تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم اس سے زیادہ پرمسررت اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روح زمین پر پیش نہیں آیا انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا آپ کے مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ کا اور کوئی واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا اور اگر اسلام میں کسی کی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے لیکن نبوت کے بعد آپ 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں اور ہر سال ربیو لول کا مہینہ آتا تھا لیکن نہ صرف یہ کہ آپ نے 12 ربیو لول کو یوم پیدائش نہیں منایا بلکہ آپ کے کسی صحابہ کے حاش خیال میں بھی یہ نہیں گزرا کے چونکہ 12 ربیو لول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اس لئے اس کو کسی خاص طریقے سے منانا چاہیے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے گئے اور تقریباً سوہ لاکھ صحابہ اکرام اس دنیا میں چھوڑ گئے وہ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس کے بدلے اپنے پوری جان نچھاور کرنے کے لئے تیار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیداکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ذار تھے لیکن کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے احتمام کر کے یہ دن منایا ہو یا اس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو یا کوئی جلوس نکالا ہو یا کوئی چراغن کیا ہو یا کوئی جھنڈیاں سجائی ہو صحابہ اکرام نے ایسا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں ہے جیسا کہ دوسرے اہل مذائب ہیں کہ ان کے ہاں چند رسومات ادا کرنے کا نام دین ہے جب وہ رسمیں ادا کر لیں تو پھر چھٹی ہو گئی بلکہ اسلام عمل کا دین ہے اور یہ تو جنم روگ ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے یوم پیدائش منانے کا یہ تصور ہمارے ہاں عیسائیوں سے آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس کے نام سے پچیس دسمبر کو منایا جاتا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً تین سو سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا آپ کے ہوارین اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا تین سو سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدت شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے اس وقت بھی جو لوگ دین عیسیٰ پر پوری طرح عمل پیرا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بس ہم اس دن جمع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا اس لئے ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے چنانچہ یہ کہہ کر یہ سلسلہ شروع کر دیا چنانچہ شروع شروع میں تو یہ ہوا کہ جب پچیس دسمبر کی تاریخ آتی تو تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی صیرت بیان کر دیتے اس کے بعد اجتماع برخواست ہو جاتا گویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو قرار دیتے ہیں مگر وہ خوش قسم کی تقریر ہوتی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے اس لئے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لئے دلکش ہو اور اس کو دلچسپ بنانے کے لئے اس میں موسوکی ہونی چاہیے چنانچہ اس کے بعد موسوکی پر نظمیں پڑی جانے لگیں اور پھر انہوں نے دیکھا کہ موسوکی سے بھی کام نہیں چل رہا اس لئے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے چنانچہ پھر ناچ گانا بھی شامل ہو گیا پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے چنانچہ حسی مزاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو عدرتیس علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا اس میں موسوکی اس میں شراب نوشی اس میں کمار بازی اور جوہ اس میں گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئیں اور حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا توفان برپا ہوتا ہے اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنے شراب نہیں پی جاتی اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے اسی ایک دن میں عورتوں کی اسمت دری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورے سال اتنے نہیں ہوتے اور یہ سب کچھ حضرت عیسی علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے اللہ تعالی انسانیت کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہے اللہ تعالی یہ جانتے ہیں کہ اس کو ذرا سا شوشہ دیا گیا تو یہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچائے گا اس واسطے کسی کے دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا جس طرح کرسمس کے ساتھ ہوا اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ جب عیسائی لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیوں نہ منائیں چنانچہ یہ کہہ کر اس بادشاہ نے میلاد کا سرسلہ شروع کر دیا شروع میں یہاں بھی یہی ہوا کہ میلاد ہوا جس میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا اور کچھ ناتیں پڑی گئیں لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے یہ ہندوانہ جشن ہے یہ تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد الحمدللہ وہاں تک ابھی تک نوبت نہیں پہنچی جس طرح عیسائیوں کے ہاں پہنچ چکی ہے لیکن اب بھی دیکھ لو کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے کس طرح روز اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں کھڑی کی ہوئی ہے کس طرح کعوہ شریف کی شبیہیں کھڑی کی ہوئی ہوئی ہے کس طرح لوگ اس کی اردگرد تواف کر رہے ہیں کس طرح اس کے چاروں طرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے کس طرح چراغاں کیا جا رہا ہے اور کس طرح جھنڈیاں سجائی جا رہی ہے معاذ اللہ ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جشن نہیں ہے بلکہ جیسے ہندوان اور عیسائیوں کا عام جشن ہوتے ہیں اسی طرح کا کوئی جشن ہے اور رفتہ رفتہ ساری خرابیاں اس میں جمع ہو رہی ہیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نام پر ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ بڑے عجر و ثواب کا کام ہے اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج بارہ ربیع الاول کو چراغاں کر کے اور اپنے امارتوں کو روشن کر کے اور اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں تو میلاد ہوتا ہے ہمارے یہاں تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر چراغاں ہوتا ہے اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ نہیں ہے اور اگر اس طریقے میں خیر و برکت ہوتی تو عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق عاظم عثمان غنی اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چوکنے والے نہیں تھے صحابہ اکرام کے یہ حال تھا کہ نہ جلوس ہے نہ جلسہ ہے نہ چراغاں ہے نہ جھنڈی ہے اور نہ سجاوٹ ہے لیکن ایک چیز ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تویبہ زندیوں میں رچی بسی ہوئی ہے ان کا ہر دن سیرت تویبہ کا دن ہے ان کا ہر لمحہ سیرت تویبہ کا لمحہ ہے ان کا ہر کام سیرت تویبہ کا کام ہے کوئی کام ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تویبہ سے خالی ہو چونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کا دن منوائیں اور اپنی تعریفیں کرائیں اپنی شان میں قصیدیں پڑھوائیں خدا نہ کرے اگر یہ مقصود ہوتا تو جس وقت کفار مکہ نے آپ کو یہ پیش کشکے تھے کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کے دھیر آپ کی قدموں میں لانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کے خدمت میں نظر کیا جا سکتا ہے بشرتی ایک کہ آپ اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں مطلوب ہوتی تو آپ ان کی اس پیش کشک کو قبول کر لیتے سرداری بھی ملتی روپیہ پیسہ بھی مل جاتا اور دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی لاکر رکھ دوگے تب بھی اپنے تعلیمات سے ہٹنے والا نہیں ہوں کہ آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ میرے نام پر عید ملاد النبی میں آئے بلکہ آپ کے آنے کا منشاہ وہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا مَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَسِيرًا یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نکل اتارو اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتا ہو انسان نمونے کا محتاج ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے کتاب نازل فرما دی تھی ہم اس کو پڑھ کر اس کے حکام پر عمل کر لیتے بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو کوئی فن کوئی علم و حنور سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربع کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک نمونے سامنے نہیں ہو گئے اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم کوئی فن نہیں آئے گا یہ چیز اللہ تعالی نے اس کی فطرت میں داخل فرمائی ہے ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سیس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں وہ پڑھنا بھی جانتا ہے سمجھدار بھی ہے ذہین بھی ہے اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج شروع کر دیا تو وہ سوائے قبرستان عباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا چنانچہ دنیا بھر کا قانون ہے کہ اگر کسی شخص نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر لی اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کے اجازت نہیں جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے اور جب تک کسی ہستوطال میں کسی مہر ڈاکٹر کے زیرے نگرانی میں عملی نمونہ نہیں دیکھے گا اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سے چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے اب مرض کتابی تفصیل کے ساتھ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنی میں علاج کرنا آئے گا اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دے دی جائے گی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح راستے پر صحیح طریقے پر نہیں آسکتا اور کوئی علم و فند صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا اس واسطے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا وہ در حقیقت اسی مقصد کو بتانے کے لئے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لئے کافی نہیں ہوگی جب تک کس کتاب پر عمل کرنے کے لئے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو اس لئے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غرض کے لئے بھیجا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو ہماری تعلیمات ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے قرآن کریم نے ایک اور جگہ ایک اور جگہ پر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو کھلی کتاب یعنی قرآن آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک نور آیا ہے اس اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہے اور کتاب میں سب کچھ لکھا ہے لیکن اس کے پاس روشنی نہیں ہے نہ سورج کی روشنی ہے نہ بجلی کی روشنی ہے نہ چراغ کی روشنی ہے بلکہ اندھیرہ ہے اس لئے اب روشنی کے بغیر اس کتاب سے فیدہ نہیں اٹھا سکتا اسی طرح اگر دن کی روشنی میں موجود ہے دن کی روشنی موجود ہے بجلی کی روشنی موجود ہے لیکن آنکھ کی روشنی نہیں ہے تب بھی کتاب سے فیدہ نہیں اٹھا سکتا دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں تباہ سنت کی نیت نہ کر سکتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتاب چھپی ہوئی ہے اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب سامنے رکھ لیں ایک ایک سنت دیکھتے جائے اور اپنی زندگی میں داخل کرتے جائے پھر دیکھو گے انشاءاللہ ان سنتوں کا کیسا نور حاصل ہوتا ہے اور پھر تمہارا ہر دن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا اور ہر لمحہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین